اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو آئیسٹریم بنانے کی ریسپی مینگو کا سیزن ہے تو مینگو آئیسٹریم بنانا بنتا ہے بہت ہی تیسٹی اور آسانی سے بننے والی ریسپی ہے اور گھر پر بنیوی آئیسٹریم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ان انگریڈنٹ سے بنتی ہے جو ہمارے پاس آسانی سے ایویلیبل ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے سبسکرائب کیجئے کوکویت لبنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مشنا ہے مینگو آئیسٹریم بنانے کیلئے میں نے یہاں پر ایک کپ ویپنگ کریم لیے دو سو پچاس ایمل کے قریب میں نے یہاں پر امول کی ویپنگ کریم کا استعمال کر رہا ہے لیکن اگر یہ آپ کو ایزیلی آویلیبل نہیں ہے تو آپ امول کی فریش کریم بھی لے سکتے ہیں تین چار گھنٹے آپ اس کو فریش میں لگ دیں تو اس کا پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا گھڑا حصہ یعنی کی اوپری حصہ آپ کو استعمال کرنا ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ آپ کسی اور ریسپے میں استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے یہاں پر آم کا پلپ لیا یعنی کی آم کا گودہ میں نے آدھا کلو آم لیے تھے اس کو میں نے کٹ کر مکسی میں ڈال دیا اور اس طرح سے یہ پلپ تیار کر لیا ہے اور اسی میں سے ایک پورشن میں نے نکال دیا ہے اس کے میں چنگ سے استعمال کروں گی آئسٹریم میں اور یہاں پر میں نے ہاف کپ لیا ہے کنڈنس ملک جس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں نے ریسنٹلی یہ پوسٹ کر رہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ ہاتھوں ہاتھ بنا لیجئے جتنا آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک کپ دودھ لینا ہے 250 ایمل اور اس میں ہاف کپ شکر ڈال لیا ہے 100 گرام اور پھر دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ وہ اپنی کوئنٹیٹی کا آدھا ہو جائے جب وہ آدھا ہو جائے گا تو اس کو تھنڈا کر لی جائے گا اور پھر آپ آئسٹریم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اپنی کریم کو ویپ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو تھنڈی کریم لینی ہے تب ہی اچھے سے ویپ ہوگی اب ہمیں اس کو ویپ کر لینا ہے جب تک کہ یہ اپنی کوئنٹیٹی کی ڈبل نہیں ہو جاتی ہے اور اس میں اسٹریپ فیکس نہیں آ جاتی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ویپنگ کریم کو آپ مکسر میں اگر بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بلینڈ ہونے کے چانسز مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب مکسی کو چلاتے ہیں تو وہ چلنے کے بعد اس کی جو مشینیں وہ گرم ہو جاتی ہیں جس سے کی جو ہمارا بلینڈنگ جار ہوتا ہے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر کے ہوت ہونے سے ہماری کریم جو ہے وہ ویپنی ہو پاتی ہے اور وہ پتلی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ ویس کر کی مدد سے اس کو ویس کر لیجئے لیکن مکسی کے جار کا استعمال مت کیجئے تو ہم اس کو ویپ کر لیتے ہیں جب تک کہ یہ ڈبل نہیں ہو جاتی ہے اب ہماری کریم ویپ ہو گئی ہے اور اپنی گوینٹیٹی کی ڈبل بھی ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹیپ فیکس بننے لگی ہیں اب ہم نے جو مینگو کا پلپ بنائیا ہے آم کا گودہ وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ساتھی میں ہم اس میں کنڈنس ملک بھی ڈال دیں گے اور یہ جو آم ہم نے بچا کے رکھا ہے ابھی ہم اس کو بعد میں اٹ کریں گے پہلے ان کو اچھے سے ملا دیں گے اسی کے ساتھ میں اس میں ون فورٹ ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم فوڈ کلر اٹ کر رہی ہوں یلو فوڈ کلر یہ دیکھیں یہ انوجہ کمپنی کا ہے چھے سے سات روپے کی قیمت میں آسانی سے بازار میں مل جاتا ہے اس کو بھی اچھے سے ملا دیں گے اور اب ہمیں اس میں سلائسز کر لینا ہے جو ہم نے مینگو کا ایک ہم نے پیس پچا کے رکھا ہے اس طرح سے پتلے پتلے سلائسز میں اس کو کٹ لینا ہے اور ایک سپون کی مدد سے اس کو نکال لیں گے بہت اچھے لگتے ہیں یہ چنکس آئس ٹیم کے اندر اور اس کو لوئی سپیڈ پہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ملا دیں گے ہمارا مکسٹر بن کر تیار ہے اب ہمیں اپنا تیار کی ہوئے مکسٹر کو ایک مولڈ میں ٹرانسفر کر دینا ہے آپ آئس ٹیم کو جمانے کے لیے ائر ڈائٹ کنٹینر لیں گے تو وہ بیسٹ ہے اس کو ہلکا سا ٹیپ کر دیں گے اور اب میں اس کو پر یہ بٹر پیپر رکھ رہی ہوں بٹر پیپر رکھنے سے اس میں کرسٹلائزشن ہی ہوگا کیونکہ بٹر پیپر سے اس میں ہوا نہیں جاتی ہے ہوا جانے سے ہی آئس ٹیم کرسٹلائز ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ پولیتھین یا پھر کلنگ شیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اوپر سے میں اس کے اوپر فائل پیپر سے اس کو ریپ کر رہی ہوں تاکہ اس میں بلکل بھی ہوا جاننے کے چانسز نہ ہوں اچھے سے اس کو پیک کرنے کے بعد ہم آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اس کو اوور نائٹ فریزر کے اندر رکھ دیا تھا اور اب ہماری آئس ٹیم اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اچھے سے جم گئی ہے اور یہاں پر ہماری مینگو آئس ٹیم بن کر تیار ہے اب ہمیں اس کو سرف کر لینا ہے بہت ہی شاندار آئس ٹیم بنی ہے بہت ہی اچھے اس میں فلیورڈ آئے ہیں مینگو کے بہت ہی ٹیسٹی آئس ٹیم ہے یہ رکھئے تو اب میں آپ کو یہاں پر اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی اچھے ہمارے آئس ٹیم جمی ہیں ملکل بھی کرسٹلائز نہیں ہے اور بہت ہی کریمی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ضرور سے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریے اور مجھ کو اس کی فیڈبیک سیجے کہ آپ کی آئس ٹیم کیسی بنی امید کرتی ہوں آپ کو میری مینگو آئس ٹیم کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کیے مچائے گا تھانکیو سو مچ